جائے پور کی ایک خاص ڈش جو کہ کہلاتی ہے گلتی اور یہ ایک میٹھی ڈش ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور بنائیے گا اب ہم بنانے کے لیے چلتے ہیں دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں بہت سمپل ہے لیکن تھوڑ اسی ذرا محنت طلب ریسپی ہے پانی رہیم آج ہم بنا رہے ہیں گلتی جو کہ میٹھی گلتی بنتی ہے جس کے لیے ہم نے ایک کلو آدھا کلو ہم نے سیلا چامل لیے ہیں اور ان کو ہم نے بھگو دیا تھا اچھی طرح سے پانی ہم نے بھائیل کریں گے پانی ہم نے بھائیل کر لیے ہیں اور صرف سادے پانی میں ہی ہم نے بھائیل کرنا ہے پانی میں کوئی سمپلی شامل نہیں کرنا ہے ہم نے بھائیل ہو گئے ہیں الحمدل اللہ بہت اچھے سے نائٹ ہے چاولوں کو نتھار کریں گے ہے چاولوں کو نتھار کرنا ہے چاولوں کو نتھار کریں گے ہم نے اسے چھنے میں ڈال کر رکھ دیا ہے 4 کپ چینی پہلے ہم نے پتیلے میں ڈال دی ہے 4 کپ چینی میں ہم نے صرف ایک کپ پانی ڈال دی ہے اور ہمیں اس چینی کو گھلانا ہے یعنی بہت کوئی تاروں والا کا شیرہ نہیں بنانا ہے بس سمپل سے ہمیں چینی گھلا دینی ہے ملک کا ایک کپ مسی اللہ مچھا پانی ڈال دیں چینی میں چاہیے ہوگا اور پانی ہم نے چینی میں دیرے کپ پانی ڈال رہے ہیں اور ہم ہم اس کا شیرہ بنا رہے ہیں ایک پاپ کھویا ہم نے شیرہ میں شامل کر لیا ہے اور ہم اس سے بھون رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سے بھون جا فضا لائٹ سا بھراؤن سا ہو جائے پھر ہم اس میں چاول شامل کریں سارا کھویا ہم نے شیرہ میں ڈال رہا تھا ہمیں اچھا سا پک رہا ہے اب جب ہلکا سا براؤن ہونے لگے گا تو یہ وائٹ ہی ہے اور پھر ہلکا سا براؤن ہونے لگے گا بس یہ براؤن کی طرف تن ہونے لگا ہے تھوڑا تھوڑا دیر سے پاس سے دس منٹ ہم نے اس کو پرائی کیا ہے اور اس کو پھوٹکیاں کی بنا بنے اس کا بہت خیار کرنا ہے جیسے براؤنڈ ہو رہا ہے جیسے براؤنڈ ہو رہا ہے جیسے براؤنڈ ہو رہا ہے ہمیں چاول دے لیں گے براؤنڈ ہو رہا ہے جیسے براؤنڈ ہو رہی ہے وایٹ وایٹ اس میں چاول دے لیں گے براؤنڈ ہو رہا ہے جیسے بہت خلقہ ہماری بھائی کی طرف کی دیش ہے ہماری حضرمائد لکن کی دیش نہیں ہے ہمیں بہت بہت دار ہمیں بہت اچھی لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم یہ کچھے چاوال ہیں ہم نے بوائل کر لیتا ہے ہم نے بوائل کر لیتا ہے چاوالوں نے تڑپنا شروع کر دیا ہمیں جدی سے چاوالوں کے ساتھ ملا دو اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے کھوالیں ڈھوسٹ کھوالیں ڈھوسٹ کھوالیں کھوالیں چیمید پانی چھوڑیں گے ہونے چھوڑیں گے ہونے چھوڑیں گے ہونے ہونے دیکھا ہونےیں پھر پانی نکلے گا سے ٹھیک نکلے گا اس دیکھیں گے کمک کو براؤن سپردش کارن چاہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب اسے کاتے ہیں بہت تیسٹی دیش ہوتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسے یہ سے ہر کس بھی نہیں بانتی ہے کیونکہ آپ کو چامت چلاتے رہنا ہے کھویا ڈالنے کے بعد مسلسل جمجھ ہلاتے رہنا ہے جب تک وہ براون نہ ہو جائے پانس سے دس منٹ بھی جب انسان پکڑ کے سمجھ ہلا رہا ہوتا ہے تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ہاتھ میں کیلئے تکلیف ہوتی ہے لیکن بس اب یہ مکس ہو گئے اب دیکھیں کرنچ کی طرح اچھا سا نظر آ رہا ہوں گا آپ کو یہ یہ جو ہم زردہ بناتے ہیں اس سے بہت مختلف ڈیش ہے اور ٹیس پیس کا بہت مختلف ہے ٹیس پیس کا ڈیفرینٹ ہے اور لیکن بھوتی ہی بہت مزید کی ہے اور اب اس کے خوشبو آنا اب شروع ہوئی ہے جب تک کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں اب دم پر رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی جب اس کا بھی مزید خوشک ہو گا تو پھر اس کو جو ہے وہ مزید خوشک کرنچ جم گیا اس کا ہی ہے اب یہ کیسے نکلے گا تھوڑا سا گرم میں رکھیں گے تو پھر نکل جائے گا چاہوں کو چلائیں گے اس کا بھی اپنے خیال لگنا ہے کہ چمچ میں آپ کے لگے تو فوراں ہٹا دینا ہے خوب میتھی میتھی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اب اسے مزید کیا شامل کرنا ہے بس اس کو خوشک ہوں گیا اس کو خوشک ہو گیا اس کو خوشک ہوں گیا اب ٹھوڑا سا پانی خوشک ہو گیا اس کو خوشک ہوں گیا اس کو دم پر رکھیں گے ماشاء اللہ ہی دیکھیں پانی اس کا کشک ہو گیا تقریباً اب اسے ہم نے دم کے لیے رکھنا ہے دم کے لیے رکھنے کے بعد ہم اس کو پگار کریں گے پہلی پگاریں گے یہ ہم نے دھین میں ڈالی ہوئی ہے ڈھینٹ کسی ساری شبہ بگار ہوگا ہے اب ہم نے دم پہ رکokolے دینا ہے پسٹے بادام وغیرہ ہمیں جتنے میں ڈالے جاتے ہیں وہ اس کو جب آپ ڈیشورٹ کریں گے تو اس وقت ہم ڈالیں گے اور ابھی ہم نے صرف اس کو اسی طرح بگار کر کے اسے اب دم پر رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے ماشاء اللہ ہم یہ ڈیشورٹ کریں لگیں دم ہو گئی ہے اچھا سی پک گئی ہے یہ پکانے کے دوران بھی ڈالے جا سکتے ہیں ہاں چولہ بند کرنے کے بعد ہی آپ نے اس پر ریشورٹ کرنا ہے الحمدللہ یہ ہماری ڈیش رڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہے اس لے کے میں اس کا چیک چکے ہوں یہ آپ بھی بنائے گا انشاء اللہ آپ کو بھی بہت مزیدار لے گئے گی ہے بہت یونیک سی اور ڈیفرنٹ ڈیسپی ہے عمومن ہم زردہ بناتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ والی ڈیش بنائے گا امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل ہمیں اس کو شیئر بھی کیجئے گا لوگوں کو ہی بتائیے گا تاکہ وہ بھی ایک نئی ڈیش بنائیں اور انشاءالہ ترہی آپ لوگوں کو آپ کے گھرونوں کو سب کو بہت پسند آئے گی دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ